نمشکا سواغت ہے آپ کا آہنبل ٹیوی بھارت پر آئیے دیکھتے ہیں اب تک کی خبریں یواؤ میں ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن میوزک کی پڑھ چکی عادت کو کیسے دور کیا جائے اس کی ایک گلہری پہل نوابوں کی راجدانی لخنوں میں شروع ہونے جا رہی ہے یہ پہل شروع ہو رہی ہے تہذیب اے عوض ایوم قوی سمیلن کارکرم سے ایک شام مشاہرہ ایوم قوی سمیلن کے نام بہت خاص کارکرم ہے خاص اس لئے بھی ہے کہ اندیرہ گاندی پرٹیشتھان میں آئیوجد اس کارکرم میں دیش کے نام چین شائر اور شائرہ کے ساتھ ہی مشہور قوی ایوم یوپی بیروکریسی کی کئی ادھیکاری بھی موجود رہیں گے کارکرم کے پہلے ہونبل ٹیوی نے تہذیب اے عوض ایوم قوی سمیلن کارکرم کے سنیوجک کنور امریندر بہادر سنگھ سے خاص بات چیت کی نوابوں کی نگر کہہ جانے والے رازدھانی لکھنوں اپنے آپ میں تمام وراثتیں سمیٹے ہوئے ہیں چاہے یہاں پہ بات کریں نازاکت کی نفاست کی یا پھر تہذیب کی ایسی تمام چیزیں ہیں جو رازدھانی لکھنوں سے جڑی ہوئی ہے اور لکھنوں کو کہا بھی جاتا ہے کہ یا نوابوں کی نگری ہے تہذیب نازاکت نفاست سے بھری ہوئی ہے اور آپ کو بتا دیں اسی سے جڑی ایک مشاعرہ جسے کہہ سکتے ہیں رازدھانی لکھنوں میں ایک بڑا کارکرم ہونے جا رہا آج اس کارکرم کو ہونا ہے جس میں دیز بھر کے تمام مشاعرے مشاعر وہاں پہ موجود ہوں گے مشاعرے سے جو یوا پیڑی ہے اس کو روبرو کرائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کارکرم کے سنیوجک کمر امریند پتاف سنگ جی ہم ان سے جانیں گے کی آخر یہ کارکرم کرانے کی پیچھے کا ان کا مقصد کیا ہے سر جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں کی تہذیب اعود مشاعرہ یوم کبھی سمیلن یہ پروگرام آپ کی ذہن میں کیسے آیا یہ پروگرام کہاں ہونے جا رہا ہے کون کون لوگ آ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ہمارے درست کو بتائیے پہلے تو دھنیباد آپ نے جو ہے ہم کو اوثر دیا ہے کہ اس بات کو رکھنے کا تو یہ جو ہے ہمارا تہذیب اعود مشاعرہ یوم کبھی سمیلن ایکچولی یہ سوچ ہمارے دماغ سے یہ آئی کہ آج کل کا جو یوہ ہے وہ یوہ جو ہے فاسٹ میوزک دھونہ دھار میوزک پچھمی سبھتہ ان سب کو بہت زیادہ ایڈاپٹ کرتے ہوئے جا رہا ہے ہمارے لکھنو کا ایک تہذیب کا سہر کے روپ میں پورے ورڈ میں فیمس ہے لکھنو جہاں کی تہذیب فیمس ہے پہلے آپ پہلے آپ پہلے آپ اس لکھنو میں آج پچھمی سبھتہ ایسی ہاں بھی ہوتی جا رہی ہے کہ بیسٹین میوزک بیسٹین گانے بیسٹین چیزیں بیسٹین فیشن اس میں ہمارا یوہ پوری طریقے سے مضغول ہو گیا ہے ہمارے دماغ میں آیا کیوں کی کیوں نہ اپنے یوہ کو ہم لوگ اپنی جو پرانی سبھتہ ہے پرانی جو مسائریں ہیں کبھی سمیلن ہیں جو پہلے ہماری ایک لکھنو کی پہچان ہوتی تھی ہمارے عوض کی ایک پہچان ہوتی تھی اس سے روبرو کرائے جائے اس کے لیے ہم نے ایک آئیوجن کیا ہے یہ آج ہی پانچ اکٹوبر کو سام چھ بجے سے مرکری حال اندرہ گاندی پرتستان میں اس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس میں سرکت کرنے کے لیے دیس کے مسہور کبھی یوم سائر یوم سائرہ آ رہے ہیں جس میں پہرت احساس صاحب اور ہمارے جو ہے سارک کیفی صاحب ہمارے پاون کمار سر ڈاکٹر ہریوم صاحب جو مکہ حتیت ہیں ہمارے اور ادھے پرتاب سنگھ جو بسیس حتیت ہیں ہمارے دانش صاحب محمد خالد آجمی صاحب ایسے قریب پندرہ مسہور کبھی یوم سائرہ جو ہے اپلبد ہو رہی ہیں ہمارے جو ہے بیچ تو ہم اپنے ایواوں کو اپنی پرانی سبتہ پرانے کلچر تیزیب اور سائر اور کبھی سمیلن سے روبری قرآن کے لیے فرام کا آئیوجن کر رہا ہوں آج ابھی آپ نے ایک گھٹنا کا ذکر کیا تھا کہ آپ مشاعرے سے کیوں جڑے ہیں آپ نے قویتہ بھی ابھی کچھ پہلے دیر پہلے آپ سنا رہے تھے کہ میں خود جب سنگھرس بھری جندگی تھی آپ کی تب آپ وہ سنگھرسوں کے دوران ہی آپ کا جو سنگھرس تھا اس کے بیچ میں ہی آپ نے اس قویتہ کو بنایا تھا کہ کیسے کیسے آپ نے سنگھرس کیا ہے آپ کا جیون کا وہ سنگھرس تھا قویتہ کے مادیم سے آپ نے ابھی سنایا تھا وہ اس کے مضمون کیا ہے تھا بتائیے ہمارے دس کو ایکچولی ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ہماری جو ہے پسچمی سبیتہ کو بہت تیجی سے ایڈاپٹ کر رہی ہے پسچمی سبیتہ میں ایک دم کھو جا رہی ہے تو ایک گھٹنا ہم ممبئی میں اپنے ایجوکیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے تو وہ میرے ساتھ ایکچول میں گھٹی جو میرے ساتھ سچی گھٹنا کے روپ میں گھٹی اسی گھٹنا کو میں نے قویتہ کا روپ دیا تھا اور وہی بیشن کلچر سے ہی ہم اپنی پرانی پدتی پرانی سبیتہ کو روپ رو کرانے کے لیے یہ پرگرام کر رہا ہوں تو وہ ایسی ہے اس کی دو چار پنگتیاں میں آپ کو سناتا ہوں اس کی یہ ہے مطروں ایک دن میں اپنے نیرس زیون سے اوب کر کافی کچھ آگے پیچھے سوچ کر اس کو رنگین بنانے کی ٹھانی رنگینی پر کر رہا تھا بیچار کی من میں آیا کیوں کوئی فلم دیکھی جائے اسی سے کچھ پرانی لی جائے فلم میں دیکھتا ہوں نائک نائکیا سے کر رہا ہے منوہار اور تھوڑی ہی دیر میں دونوں میں ہو جاتا ہے پیار مطروں میں بھی میں نے بھی سوچا کیوں نہ کی جائیں کسی سے آنکھیں چار مطروں اگلے دن میں اپنے پیار کے مشن پر جا رہا تھا اور من ہی من گا رہا تھا پیار کی دنیا میں ہمرا بھی کچھ حق ہوئے کری مطروں میں ایک پارک میں پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں پارک ہریالی اور فولوں کی خوزبو سے بھرا ہے بچے کھیل رہے ہیں یوہ یوگل گنگنی دھوب سینک رہے ہیں مطروں تب ہی میری نجر ایک آدھنکہ پر پڑی جو کی اکیلی تھی کھڑی اس نے پہن رکھا تھا سندر سا جینس اور ڈھیلا سا سویٹر اس کی سندر آنکھیں گلابی ہونٹ انگلی میں اونٹھی ہم کو اکرشت کر رہی تھی مطروں میں آگے بڑھا وہاں بھی تھوڑا آگے بڑھی میں نے پیار سے پہنچا اس کا نام وہ سرماتے ہوئے بتائی رومی میں نے پیار کی گاڑی آگے بڑھانے کی گرد سے کہا آج موسم سوہانہ ہے میں نے پیار کی گاڑی آگے بڑھانے کی گرد سے کہا آج موسم سوہانہ ہے وہاں سرمائی اور سرماتے ہوئے پہنچا میرا نام میں نے کہا ناچیز کو کہتے ہیں گلفام وہاں بولی باتوں سے تو آپ کبھی لگتے ہیں وہاں بولی باتوں سے تو آپ کبھی لگتے ہیں میں نے کہا ہاں کبھی کبھی لکھتے ہیں متروں اظہار ہونے کا میں کر رہا تھا انتظار کہ تب ہی ایک سندر سی لڑکی آتی ہے اور رومی سے ایک ساتھ کئی سوال داگتی ہے کہاں تھے یار تمہیں کہاں نہیں میں نے ڈھوڑا متروں اب مجھے سمجھتے نہ لگی دیر جسے میں اتنی دیر سے پیار جتا رہا تھا جسے میں اتنی دیر سے پیار جتا رہا تھا جسے میں اپنی مہوہ سمجھ رہا تھا جسے دیکھ میرا دل تھا دھڑکا وہاں لڑکی نہیں وہاں تھا ایک آدھونک لڑکا متروں میں پیار کی گاڑی کے ساتھ میں آسمان سے جمین پر آگیرا متروں میں ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور من ہی من سوچ رہا تھا ہاں یہ پسیمی سنسکرتی ہاں یہ پسیمی سنسکرتی کیسی ہے نرالی لڑکے اور لڑکی کی پہچان مشکل ہے کر ڈالی متروں پسیمی سنسکرتی میں اتنا نہ کھو جائیں کہ اپنی سنسکرتی ہی بھول جائیں دیکھئے کمر امریند پرطاف سنگھ جی ہیں تلفز اور الفاظ جو ان کی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہے ابھی آپ نے سنا اور شاید وہی پہچان ایک بار پھر رازدھانی بادسیوں کو دلانے کے لیے ان کا یہ ایک کارکم ہونے جارہا تہذیب عبد مشاعرہ جس میں ان کا ساپ کہنا ہے کہ جو یوہ پیڑی ہے جو ویسٹرن میوزک ویسٹرن کلچر اور جو ایڈاوپٹ کر چکی ہے اس یوہ پیڑی کو اس سے آگت کرانا ان کا یہی ایک مقصد تاکہ یوہ پیڑی بھی اس ویدھا سے روبرو ہو سکے ویڈیو جنرلی آنیل سائنی کے ساتھ انوک چودری ہانویل ٹی وی لخناؤ باردی کسان یونین کے راشتری پروکتہ راکیش ٹکیت نے ہریانہ چنابوں کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ راجیہ میں ستہ پریورتن کی لہر ہے اور موجودہ سرکار کی واپسی سمبفت نہیں ہے ٹکیت لخناؤ کے گنہ سنسطان میں کسان مہا پنچائیت کی تیاریوں کا جائجہ لینے پہنچے جہاں انہوں نے بتایا کہ مہا پنچائیت اب گنہ سنسطان کے بجائے آلمباغ کے ایکو گارڈن میں آئیوجیت کی جائے گی یہ مہا پنچائیت سورگیہ مہیندر سنگھ ٹکیت کی جائنتی پر آئیوجیت کی جا رہی ہے جس میں یو پی کے ویبین جلوں سے ہزاروں کسان شامل ہوں گے ٹکیت نے میڈیا سے باتچیت میں گنہ کی سمرتھن مولیہ بڑھانے کی بھی بات کی اور کیندر سرکار پر کسان ہتیشی یوجناوں کے کریانوین میں کمی کا آروپ لگایا ہم خود یہاں پہ آئے پہلے دن پرساسنی کا دیکھاری ہے سب کے ساتھ میں یہاں پہ دیکھے آئے تو یہاں پہ ہے نہیں کہ بڑی بھیڑ یہاں پہ آ سکتی ہے کیونکہ لوگ ٹرین نوس آمگے تو نائیں گے بھی یہاں پہ اس طرح کے سوچالے اور اس طرح کی ویبستہ نہیں ہے تو یہ ایکو گارڈن میں وہاں ساری ویبستہ ہے وہاں چھایاں بھی جاتے ہیں اور لوگ وہاں اچھی طرح سے رہ سارے جس طرح سے بھنڈارے لگیں گے یہاں پہ گردوار سے بھی بھنڈارے آ رہے ہیں ویسے بھی لگ رہے ہیں تو اس کو اس تھان کو چینج کیا ہے ہم نے اب یہ پروگرام جو چینکٹوبر کا ہوگا یہ ایکو گارڈن میں ہوگا جہاں پہ پہلے سا پروگرام ہوتے آئے ہیں پنچات بلائے گنے کے بھگتان کا ایسو ہے جو اتر پردیش کے ایسو ہے بجلی کا ہو فسل نشٹ ہوئی ہے اس کا ہوئے کہیں سکھ کا کہیں باڑھ کا ایسو ہے تو کل عدیکاریوں سے بھی باتچیت یہاں پہ کریں گے سرکار کو لے کر کے آپ ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں کہ کسانوں کو بہت زیادہ بہت زیادہ فسلوں کا بستان نہیں ملتا تو لکھنوں میں ماں پنچات کا کوئی ایک مینو دیش کی مطمئن پردیش کی تو ہر اسٹیٹ کی راجدانی پہ گنے کے چناؤ وے سو ساتھ یوں کہ اس میں تو نہ سرکار کہیں دیکھیں نہ اس میں عدیکاری کہیں کہیں دیکھیں نہ الیکشن کمیشن کہیں ایک طرف پیل دیا سب کے پرچے کینسل اور جو بی جے پی کنڈیڈیٹ ہے اس کا پرچہ بال چے اس کا پرچہ غلط بھی لکھ رہا ہو تو داندلی باجی سر جھتا جانور کو لے کر لگتا ہے ویپٹس کی سرکار یا آواز اٹھاتے رہے ہیں ساتھی مفت کسانوں کے لیے مفت سچائی کی بجلی تو ان تمام مددوک لے کر کیا رہے گا مفت بجلی سرکار کی یوز نائے ہیں ان کے گھوشنا پتر میں ہے مکھے منترین نے خود گھوشنا کرے کہ ہم ایک سال میٹر تو لگ رہے ڈائریکٹ دے تو ایک سال گھوشنا پتر میں پانچ سال ہے تو یہ جاڑ ساجی سی لگے کچھ میٹر لگا کہ کہیں فسا تو نہیں رہے یہ میں سکھ ہے کہتے ہیں اگر من میں کچھ کرنے کا جنون ہے تو پریستیتیوں اور کٹھنائیاں حوصلے سے پیچھے گناہ کی رہنے والی نائلہ سلطانہ نے جن کے پتہ مہدیہ پدیش کے گناہ میں ایک چھوٹا ڈاوہ چلاتے ہیں پریوار میں ماتا پتہ کی علاوہ نائلہ سلطانہ کی کل پانچ بہنے ہیں نائلہ سلطانہ لخنو کے سیلڈ ڈیفنس کالیج میں دوسرے اٹیمٹ میں انڈیے کی پریقشہ پاس کی ہے جس کے بعد پریوار اور سماج میں نائلہ کی تعریف ہو رہی ہے نائلہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ پریوار کیلئے یہ ایک بہت بڑا دن ہے انہوں نے اور کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے پریقشہ کو اپنی کلیئر کیا ہے کیا ہے آپ کی جنر میرا نائلہ سلطانہ میں گنا مدھی پردیش سے ہوں اور میں نے ڈی ای ایک اگزام کلیئر کیا ہے میں اس کی ایک سال تک پرپریشن کی تھی اور میں نے تک تین اٹیمٹ دیا تھے اور میرے رہا میرے فیملی بیکگراؤن تو ہم ایک میڈل کلاس فیملی سے ہیں ہماری اچھی آردھ ستھی نہیں ہے میں میرے پتا جی میرے مات جی اور میری پانچ بہن یں ہم لوگ گنا میں رہتے ہیں وہاں پر میرے پاپا کا ڈھابا ہے اور میرے مامو نے بھی میری بہت مدد کی اور اس کمیونٹی سے آپ آئی جی گرل نکل کر آگے آئی ہیں تو کیا میسے دیں گی لڑکیوں کو اپنے کمیونٹی کو اور اپنے کالیج کے بارے میں کیا کہیں گے میں یہ ہی کہوں گی کہ شیل دیفنس کالیج میں مجھے بہت اچھا ماحول ملا ہے مجھے بلکل ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں ایک الگ کمیونٹی سے ہوں یہاں پر بہت سے ہیں جو مطلب میری کمیونٹی کے زیادہ لوگ نہیں ہیں لیکن مجھے یہاں کے لوگوں نے بلکل ایسا فیل نہیں ہونے دیا ہے میرے یہاں پر بہت اچھے فرنڈ بنائے بہت اچھی فیکلٹی ہے سارے ٹیچرز نے میری بہت مدد کی ہے سب چیز میں یہاں کے مینجمنٹ بھی بہت اچھا ہے اور مجھے کوئی دککت نہیں ہوئی اور میں یہ ہی کہ کمیونٹی سے کچھ فرق نہیں پڑتا بس آپ کو محنت کرنی ہے اور ہو جائے گوڑا کی جیلا نیرواچن پدادک کاری سے اپیوک جیشان کمار جیشان کمار کے نیدیش نسوار آسن آسن ویدھان سبا چناؤ کو لے کر ایریا لیول ماسٹر ٹرینر پوڑے حیت مہگاما ایوام گوڑا کے دوارہ ماسٹر ٹرینروں کے لیے ڈی ایم ایف ٹی ماسٹر ٹرینروں کو ویدھان سبا ستری ماسٹر پرشکش کو دورہ پرشکشن دیا گیا اس کرم میں پرشکشن میں مطدان کیندر پر پہنچنے سے پورف مطدان کیندر پر پہنچنے کے بعد اور مطدان ختم ہونے کے بعد مطدان کرمیوں دورہ کاری نش پادن سے سبی پر پرکری سیدھانت ویہوہارک جانکاری دی گئی وہی سبی ماسٹر ٹرینروں کو موک پول کے بعد مطدان سمآپتی کے بعد ویبھن پر پتروں کو بھرنے کے بندووار ویہوہارک جانکاری دی گئی امیٹھی ہتیاکان میں مرتک شکشک کے پریجن آج مکھی منتری یوگی اتیت نات سے ملنے پانچ کالی داس مارک پہنچ اس دوران سماج وادی پارٹی کے ویدھائی منوش پانے بھی موجود تھے ملقات کے بعد مرتک شکشک کے پتا رام گوپال نے بتایا کہ مکھی منتری نے سی ایم نے شرم کارڈ آیوش مان یوجنہ کے تحت سواست کارڈ آواز اور سرکاری نوکری دینے کا بھی وادہ کیا حالان کی رام گوپال نے پولیس کی لاپرو واہی پر چنتہ جتاتے ہوئے کہا کہ ان کی بہو کے ساتھ چھڑھ کھانی ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کے بیٹے بہو اور بچوں کی ہتیا ہوئی انہوں نے مکھے منتری سے پوری امید جتائے کہ وہ ان کی مدد کریں گے سماج پارٹی سماج پارٹی سماج پارٹی کے وعدہ منوش پانڈے پیڑی پریجنوں کی ساتھ سی ایم یوگی سے ملکات کر کے باہر نکلے تو انہوں نے میڈیا سے باتچیت کے دوران بتایا کہ مکہ منتری یوگی اتیتنات سے پیڑت پریوار ان کی موجودگی میں ملکات کیا اور پیڑت پریوار کو مکہ منتری یوگی اتیتنات نے مدد کا آشواسن دیا ہے سرکاری نوکری اور انیہ سوویدہوں کا لاب پیڑت پریوار کو دیا جائے گا مانی مکملتری جی نے پورے پریوار کو پوری اپنی سندھیجنا بیٹی اپنا دکھ پرکٹ کیا وہیں میں دہنے بات ہوں گا تو مانی مکملتری جی نے اس میں پیڑت پریوار کو اپرادی کے خلاف کڑی کاروائی کر کے جو انہیں نیا دینے کا کام کیا میں اس لیے آخر پرکٹ کروں گا اور پھر مانی مکملتری جی نے یہ اتر پردیش کو بتانے کا کام کیا کہ اتر پردیش کی دھرتی پر اپراد کنیالی بیٹیب نینی تالو ملکتوری میں نہیں بھومیں گے بلکہ لنگڑا لنگڑا کر کے بھومیں گے اور وہیں مانی مکملتری جی نے ان کے دو پریجن ان سے ملاقات کی ہے میں مانی مکملتری جی کا بہت آبھار پرکٹ کروں گا مانی مکملتری جی نے پوری تک پرتہ سے جہاں ایسے بیٹی کے اوپر جس نے اتنی نرسنس اور مانوتہ پیچھے پیچھے درواز کی تھی ناک کی کئول اس کو سجا ملی بلکہ اس کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے جو آپ سب کے جانکاری میں وہیں اپنی پوری سمیدنا مانی مکملتری جی نے ایمیش ٹوڑے ہاتھ نیچے کرو آج اس پیڑیت پریوار کو جہاں مانی مکملتری جی کا آبھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے مانوتہ ڈسٹکون کو اپناتے ہوئے مانی مکملتری جی نے جہاں پورے پریوار سے ملابکات کی اپنی سمیدنا وہیں ان کی پریوار کی مدد کے لیے جہاں اپرادیوں کے خلاف کاروہی کڑی کاروہی کر دی گئی جو آپ سب کے سامنے ہے وہیں پر آج اس پریوار کو جہاں مرتک آسیر پر نوکری کے لیے اور پریوار پریوار کو کہا ہے کہ پریوار کی مکیاں بیٹھ کر تے کر لیں کس ویپی کو ایک مرتک آسیر میں نوکری دینی ہے انہیں آرثی ساہتا کے لیے پریسطہ واجی مانگ لیا گیا ہے انہیں پانچ بیگے جمین کے بھی پٹے کا نردیس جلادکاری کو دے دیا گیا ہے چوبیس ڈھنٹے گندہ ان کو پٹہ اوپلو دکرا دیا جائے اور پورے پریوار کو آج اس مان کارڈ کے لیے بھی مانی مکملتری جی نے کہا ہے کیا پریوار ان سب باتوں سے آشوست ہے یا وہ اور بھی کچھ مان کر رہا ہے پورا پریوار سنتوشت ہے اور پورا پریوار مانی مکملتری جی کو دھنیباد دیا لگ بھٹیس منٹ مانی مکملتری جی نے سمیں دیا ہے اور ساری استدھیوں پر استدھیوں کو جانا ہے اور مانی مکملتری جی نے بھی آسواسن دیا ہے کہ کہیں اگر اس میں ڈھلائی رہی ہوگی کسی ادھکاریوں کرمچاری کی تو اس کے بیرود بھی جانت کرا کر کاروائی کی جائے گی لخنو نگر نگم میں سمادان دیوز کا آئیوجن کیا گیا جی آئی ایس کیمپ میں گڑھ بڑی ہونے کے قارن جنتا کی سمسیاؤں کا سمادان کیا گیا پچھلے قریب پانچ مہینے سے جی آئی ایس کیمپ لگایا جا رہا ہے اس میں اب تک قریب تین ہزار پانچ سو سے زیادہ لوگوں کی سماسیاؤں کا سمادان کیا جا چکا ہے پورے شہر میں جی آئی ایس سروے میں قریب دو دشملف چالیس لاکھ لوگوں کے یہاں بیل پہنچ جائے تھے ساتھ ہی لخنو میئر سوشما کھرکوال نے ادھکاریوں کو جم کر فٹکار لگائی کیمپ میں آئے لوگوں کو دوسری دن بھلایا جا رہا تھا اس کی شکایت میئر سے کی گئی تھی جو ہوئے ہیں تین گونہ چار گونہ میں ہوئے ہیں بہت زیادہ جنتہ پریشان ہے اس لئے سمادھان دیوس لگایا ہے اور اب لگ بگ لگ بگ پہلے جسے چار سو پانچ سو آتے تھے اب یہ ہے کہ سوکا آنکڑے سے پہلے ہی ہو رہا ہے ایسا نہیں اب زیادہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ کافی کام ہو گیا اس پر ساپ سفائی کے اس پر آدیس بھی دے دی گئے ہیں لگاتار میں میں بھی اس میں ہوں فیلڈ میں ہوں نگر آئیک تو بھی ہے اور میں نے اس پر آدیس کر رکھا ہے کہ چھے سے آٹھ بجے تک سارے ادھکاری فیلڈ میں اپنے اپنے جون میں رہی ہے اس کے بعد آپ گیارہ بجے آفیس میں بیٹھئے اور فاغنگ کرائی جا رہی ہے پریاس ہے کہ اس بیماری سے بچا جائے ہاں ہاں میں نے ایک نمبر دیا ہے جس میں جنتہ سیدھا سمپر کرتی ہے اور میں سمدھان کرتی ہوں میرے آفیس کا نمبر ہے 63892 00005 آپ سب سے آگرہ ہے کہ اس نمبر پہ کال کریے آپ کی سمسے کا سمدھان ہوگا ابھی کلیے اتنا ہی اور خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں ہو ہوں میں آپ کی موسیقی